ٹی ٹورٹی ورلڈ کپ کے سوپر ٹویلو مرحلے کے چوتھے میچ میں پاکستان نے بھارت کو یک طرفہ مقابلے کے بعد دس وکٹوں سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی پاکستان کی فتح کے بعد بھارتی میڈیا میں صفے ماتم بجھ گئی ماضی کی کامیابیوں کے نشے میں چور بھارتی ماہرین کی توپوں کا روخ اپنے ہی کھلاڑیوں کے جانب ہو گیا جبکہ بھارتی عوام بھی سوشل میڈیا پر کوہلی 11 کا بینڈ بجانے میں مصروب ہے سابق بھارتی کرکٹرز نے بھارت کی ٹی وی چینلز پر میچ کے بعد تفسرہ کرتے ہوئے بھارتی کرکٹرز پر شدید تنقید کی جبکہ انہوں نے پاکستانی ٹیم کی تاریخ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے کھلاڑیوں کی بولنگ اور بیٹنگ دونوں شاندار رہی پاکستان نے بھارت کو کیا پچھاڑا بھارتی کرکٹ فینز اپنے کپتان مرات کونی کے پیچھے ہی پڑ گئے میچ سے دو روز قبل سابق بھارتی ٹیسٹ کرکٹر ہربچن سنگھ کا کہنا تھا کہ بھارتی ٹیم آسانی سے جیت جائے گی پاکستان کو میچ کھیلنے کی ضرورت ہی کیا ہے لیکن چکست کے بعد ان کا چہرہ اتر گیا کہا کہ روہی چھرما اور کے ایل راہول کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا مقابلے کے بعد انہوں نے پاکستان خاص طور پر شاہین شاہ افریدی کی بولنگ پر تاریخوں کے پل باندیے اور آج لیکن جو میچ ہوا اس میں سو میں سے سو مارک ہیں پوری پاکستان ٹیم کو جس لیہاں سے انہوں نے پورے اگریشن کے ساتھ پہلے تو بولنگ کی اس کے بعد کپتان بابر آزم اور ازوان انبلیویبل بیٹنگ مطلب کیا کانفیڈنٹ بیٹنگ ہے ایک بار بھی ایسا لگائی نہیں کہ کوئی چانس دیا ہمیں گیم میں واپس آنے کا تو کریڈٹو دیم راولپنڈی ایکسپریس شویب اختر نے میچ کے بعد ہربجن سنگھ کو ریلیکس رہنے اور پاکستانی فتح کا لطف اٹھانے کا مشورہ دیا اس کے علاوہ ثابت کرکٹر ہرپال سنگھ کا کہنا تھا کہ دوہزار سترہ میں چیمپینز ٹروفی کے بعد یہ بھارت کی ایک بار پھر بدترین شکست ہے بھارت کے ایک اور سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد کیف نے بابر آزم اور محمد رزوان کی بیٹنگ کی زبردست تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بابر آزم رزوان نے جو بیٹنگ کی اس کی ویڈیو بنا کر بار بار بچوں کو دکھانا چاہیے سابق بھارتی کپتان کپل دیو اور اظہر الدین بھی پاکستانی سکوارڈ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے بھارت کے خلاف کامیابی کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ہوتل پہنچ کر بھرپور جشن منایا اور کیک کٹا قومی ٹیم جب ہوتل پہنچی تو تمہاشائیوں کی بڑی تعداد ہوتل کے باہر جمع تھی کھلاڑیوں کو دیکھ کر شائقین نے بھرپور نعرے بازی کی اور ان کی کارکرتگی کو سراہا ہوتل میں کھلاڑیوں نے جیت کا جشن کیک کٹ کر منایا اس موقع پر کھلاڑیوں کے چہرے پر اہم فتح کی خوشی دیدنی تھی اس موقع پر فیلڈنگ کوچ عبد المجید کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا کچھ کھلاڑیوں کے بچے بھی ان کے ہمرا تھے اور انہوں نے بھی ان لمحات کو بھرپور انجوائی کیا اسے قبل فتح کے بعد ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں سے بات کرتے ہوئے کپتان بابر آزم نے کہا کہ بطور ٹیم پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے اور یہ کسی ایک کھلاڑی کی جیت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جیت کی عادت ختم نہیں ہونی چاہیے اور ابھی شروعات ہے موسیقی